اور صورت ہے بنی اسرائیر پندرہ پارہ اور صورت ہو بنی اسرائیر اب آپ کو میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب و علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان دنیا میں جو اندہ ہوگا قیامت کے دن بھی اندہ ہوگا جو اندے ہوں گے ان کا چاہ ہوگا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر اور قیامت کے دن وہ اندہ بہرہ گنگا اٹھائے جائے گا سر نیچے اور اٹھائیں گے اور اٹھائیں گے ہم ان کو دن قیامت کے چلیں گے مو کے بہل اندھے اور کنگے اور بہرے اب سمجھے کہ جو اندہ ہوگا دنیا میں رب کو پہچانا نہیں وہ گنگا کی ہوگا بہرہ بھی ہوگا اگر رب کو پہچانتے تو شادیوں پر ہمی سے نقصان کرتے رسول اللہ کے دن کو جہاں ہم کرتے اگر ہم دینا ہوتے تو اور یہ فرمایا کہ کون تو قرآن یہ فرما رہا ہے وَمَنْ قَانَ فِيْهَا جَهِ آمَا قَحُوَا فِيْا آخِلَتِ آمَا قرآن اپنی تفیر خود کرتا ہے اور یہ قرآن فرما رہا ہے جو شخص اس دنیا میں اندہ ہے آخرت میں بھی اندہ ہوگا اور جب اندہ ہوگا تو کس پر چلے گا جیروں پر اندہ سیر میں ہوگا گنگا کی ہوگا بیرہ بھی ہوگا اندہ بھی ہوگا اور چلے گا کس پر کے لئے پر اور جو اس جہان میں اندہ ہوگا شامت میں اندہ ہوگا اور جو کوئی رہا ہے اور جو کوئی رہا ہے ایک جہان میں اندہ تو وہ پچھلے جہان میں بھی اندہ ہے اب آپ سمجھے یہ قرآن آپ کو سنا رہا ہے یہ اللہ کی کتاب ہماری ہے کتاب قرآن کس کا ہے ہمارا ہے اور ہم قرآن کیا ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو انسان ایک جہان اب آپ پر میں چھوڑتا ہوں اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں آپ دل سے جل سے دیکھا ہے آپ کو ہر چیز دیکھ رہے کی شوق آئی جہاں رب کے دیکھنے بھی شوق نہ آئی آپ خور فرمایا ہم کہا جا رہے ہیں کہ جوان میں کہا جا رہے ہیں کچھ کہے گے جو فرانی جیل بڑی ہے جہاں فران سائبار ہیں جو شدر سائبار ہیں کئی بھاگیں گے شدر کو دیکھا ہے کیسے شدر آنے کے فوٹو روز بھی دیکھتے ہو بھاگیں گے رب کی قدر ایک شدر جتنی بھی نہیں آپ خور فرمایا گنیا کے کسی آدمی کے آنے پر ہم بھاگتے ہیں بڑا جی بھایا ہے بلکہ کو جہاں پھی آ جائے تو ہم نے نہیں نظر بھاگ گیا آہ ہاتھ ہی تمہیں دکھا ہے اکنی شوق بھی دیل میں نہیں کہ اپنے رب کو دیکھوں اور رب تجھے رکھ دکھائی دیتا ہے دل کی آسوں سے ان آسوں سے نہیں سیدر آئیلی مرتبان سے جب پوچھا گیا آپ اپنے لب کی بادن چیز دیکھتے ہیں کبھی آپ کو یہ شاک بھی آئی کہ میں اپنے رب کی زیادت رب کو رب سے دیکھوں ہر چیز تو آپ نے بنا لی لیکن اپنے لیے اندھا پند بہرہ پند گمڑا پند اور اندھا ہونا بنا لیے ہمیں ذرا کی خیال نہ آیا کہ قرار ہمیں کیا کہہ رہا اور ہمیں جا ہوجا رہے ہیں تو اللہ آپ پر میرے پر ہے درمائے کہ میرے عزیز بغیر ذکر الہی کے ہمیں کیا ہے مارے فترہ ہوگی اور ملکر کے یہ سجینے کہ آپ یہاں سے کر کے چلے گئے بلکہ شبہ کرنے پڑتے ہیں بیس چار بزرگوں کے جوتے اٹھائے ہیں بیس چار بارہ چار دیر پڑا ہے اور بیس چار بزرگوں کے جوتوں میں بیٹھ کے دیر سمجھا ہے یعنی اولیاء اللہ مولا احمد علیہ اور مولا تلہ جاہ برہت سے قابلیر کے خدمت میں پھر جا کے پتا چلا ہے تو میرے عزیز اب آپ کو یہ تکلیف دی جاتی ہے کہ آپ شوق کے ساتھ چکر کریں ذکر چلتے چلتے آگے آپ کی یہ کیفیت ہو جائے گی اب میں آپ کو ایک بات سنگھاتا ہوں گزرشتہ جنہوں ہمارے یہ ملکہ شاہد ہیں ملکہ تالہ ساہد یہ جو کھرو جائیں یہ ہمارے چلک کھرو جائیں یہ ہمارے ملکہ تالہ ساہد ہیں انہوں نے خدا کی جانت کی آپ نے سامنے کھڑا ہے خانہ خدا اب آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کسی شان لیے تو اب آپ دیکھتے ہیں کیوں جب قریب آگے شیط ہوگے تو سب کچھ ہوگا جب آپ دور رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا ملکہ 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 فرماتے ہیں ہمیں نسیر کرتے ہوئے چون شوی دور دور دورے آلے یا چون شوی دور دورے آلے یا در حقیقتوں سے صحیح دور دور خدا فرمایا جس وقت تو اللہ والوں سے دور ہو گیا سمجھ لے کہ تو خدا سے دور ہو چکا ہے کہاں سے رب منہ کا انہی سے تو نے دور یہ سیار کی ہے شارہ دن تو اپنے چاہوں میں مرسا بھٹا رہ جاتا ہے میری نبی فرمایا میری امیت کے جنوں جو رات کے مرداؤ اور دن کے گدھے ہوں گے فرمایا وہ اپنے رب کی کیسی مار بسندیں گے شارہ سویا پڑا ہے جب مردہ ہے نہ تحضر کی نماز ہے نہ شکر وزکارہ ہے رات اس کی جئے اور دن کے اندر یہ گدھا ہے اس گدھے کی جیانتے کے جو سوئے گدھا سالہ دن تماتا ہے یہ گدھے کی طرح تماتا ہے اللہ اپنے جلوبر آسر کی اور جلوبر کے اندر اپنے رب کی پہچان نہیں کرسکے تو فرمایا چون شریدو رجو دورے اور یا گرہ کی جتو جستجی دو رج خدا جب اللہ والوں سے تو دور ہو جائے گا حریف کی اندر تو خدا سے دور ہو جائے گرہ میں خائی کے پاس با خدا گرہ میں خائی کے پاس با خدا گرہ نشینی در امورے اولیاء فرمایا اگر چاہتا ہے کہ میں اللہ کے پاس ہو جاؤں فرمایا اولیاء کے پاس ہو جاؤں خود بغد تجھے تیرا رب بن لے لگ جائے گا اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہو تو میرے نبی کہہ دو میری سنت پر آ جاؤ خود بخود اللہ کے محبوب بن جاؤ گے تو اللہ آپ پر میرے بڑا سانیاں فرمائے تو مہارے ساتھ کے بغیر کوئی حال نہیں اور یہ ہمارے دین کا چھتا حصول ہے جو چھے گن کے میں نے آپ کے سوائے ہیں اب ایک حصول ایک حصول جب ختم ہو جائے گا تو بتاؤ اگر ایک صورت تب انکر ہو جائے تو مومن رہے گا ایک حیات کا منکر ہوگا تو مومن رہے گا ایک نبی کے نکار کرنے پر مومن رہے گا یہ چھے حصول دین کے گرے کہ ایک نکار کرے گا تو مومن رہے گا تو اس وقت میرے حزید آپ اپنا وقت لگائیں ذکر کے لئے آئے اور آپ تو صدق لیا جائے آپ پھر ارتجام اس کو چلائیں چند دنوں کے بعد جب پوری توجہ اور محبت اور شوق شکر کریں گے وہ وقت آ جائے گا اللہ تعالیٰ کی ازارت سے آپ مشاہدہ ہوں گے اللہ آپ پر کے لئے پہلے پہلے پہلے